آپ ریکوور کرنے کے لیے آئے تھے ایک چلی کہ جو لوٹ لیا ان سے ہم واپس لیں گے اور بڑا آسان تھا کونسپچلی بڑا آسان تھا میرے ذہن میں کہ بھئی پکڑیں گے گریفتار کریں گے لیں گے لگتا تھا آسان ہاں بہت آسان تھا ہے اتنا آسان اتنا آسان نہیں ہے کتنا مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر جب آپ ڈیپینڈنٹ ہیں دوسرے اداروں کے یعنی یہ تو خود ہوتا آپ ایگزیکیوٹر ہوتے آپ جج ہوتے آپ جج بھی نہیں ہیں لہٰذا آپ نے جو قانون اتنساب کا بنایا وہ تو میں کہتا ہوں کہ اس کی داغبل تو حضرت عمر سے پڑی سیدھی ساتھی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے وہاں پر یہ ہوا کہ آپ کو پروف کرنا ہے کہ کہاں سے آئے یہ کلیر ہوگیا نا ہوں نے کہا کہ آپ کے پاس دو چادریں کہاں سے آئیں یہ بحث نہیں تھی کہ تم یہ سوال مت کرو اور پہلے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ دو چادروں کا ہے کچھ نہیں اونس تھا حضرت عمر کے اوپر کہ وہ بتائیں کہ کہاں سے آئیں یہ پاکستان کا جو نیب آرڈننس ہے اس کی روح بھی یہ ہے اور دنیا میں اب فائنانشل اور بلو کالر اور وائٹ کالر کرائمز کے لیے یہی کرائیٹیریا ہے کہ اگر کسی کے پوزیشن میں کوئی چیز ہے اس سے آپ سوال کر لیں کہ یہ کہاں سے آیا اچھا اب عدالت ہماری کس چیز کے عادی ہے عدالت ہماری اس چیز کے عادی ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی لہٰذا یہ جو مکس این میچ ہے نا یہ عدالتوں کے اندر اس میں اتنی تاخیر بھی ہوتی ہے کہ جو چور ہے وہ بھی غائب پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کل پرسوں میں نے پڑھا کہ جناب ڈاکمنٹ غائب ہو گئے کسی کیس کے ہیں ہی نہیں ڈاکمنٹ پسٹے دنوں میرے پاس ایک فیصلہ آیا ہے نیب کے ایک آدمی کا جس نے ایک بہت بڑے چور کا کہ ساری لیز ڈاکمنٹ جو اس کے سیکریٹری کے پاس سے اسے گھر کے سے برامت ہوئے تھے وہ اس نے کہا جی میری علماری میں سے چور ہو گئے چوری ہو گئے کروڑوں روپے کے ڈاکمنٹ تو جب اتنا ٹائم دیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس بھی چلا جاتا ہے اور لہٰذا یہ معاملہ سلو ہے گواہ تو کھڑا ہی نہیں ہوتا اتنی دیر تک گواہ کتنی دیر رہے گا گواہ گی گواہ کے گھٹنے مضبوط کرتے ہیں آپ کتنی دیر مضبوط وہیں پکڑے بیٹھے رہے ہیں دس سال تک ایسا ہوتا نہیں ہے تو گواہ بھی غیر